اللہ نا سقاوت حسین سندلورین نے اس امریکہ میں ایک واقعہ بیان کیا میرا کلیجہ پھڑ گیا اور انہوں نے ٹیلی فون نمبر بھی مجھے دیا ہے کہ برادر عزیز ندیم سرور جب کبھی اس واقعے کی تصدیق کرانی ہو تو یہ ٹیلی فون نمبر ہے اس ٹیلی فون نمبر پہ اس بیمار سے پوچھنا جس کے ساتھ یہ موجزہ ہوا ایک ہاسپٹل میں ایک بیمار تھا کسی ملک کے اندر ہاسپٹل میں ایک بیمار تھا کسی ملک کے اندر اور وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کے گھر والوں کو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب صرف ایک دن باقی ایک رات باقی ہے دعا کر سکتے ہو تو دعا کرو اور کل آ کر کے اس کی میت جو ہے لے جانا کیونکہ اب اس میں جان نہیں ہے لیکن جب دوسرے دن اس وقت مقررہ پر سننا وقت مقررہ پر جب میت لے جانے کے لیے اس پہاڑ پر ایک زیارت ہے نا میں نے دور سے اس زیارت کو دیکھا ہے کہ نہ جانے کربلہ ہم سے کون سا زیارتی اس کو زیارت کرنے کے لیے آیا ہو تو میری نگاہیں بڑی دیر تک اس پہاڑی پر جمی رہی اس پہاڑی پر جمی رہی کیونکہ ہر زیارت کو میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میری نگاہ وہاں تک جاری ہے کاش وہ ثواب مجھے حاصل ہو جائے کوئی تو معصوم یہاں پر آیا ہوگا کہ لے گے کہ دوسرے دن آ کر کے اس مریض کی میت کو لے جانا اب وہ مریض بیان کرتا ہے کہ وہ مریض بیان کرتا ہے کہ دورانے بیماری کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھ پہ موت کا فرشتہ آ کر کے نازل ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ اے بی بی سکینہ ہا ہا اے بی بی سکینہ میں تیرے بابا کا نماتمی تھا میں تیرے بابا کا ماتمی تھا میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے اور میری بیٹی میرا گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی میں تیرے بابا کا ماتمی ہوں مجھے اتنی مولت تو دے کہ میں اپنی بیٹی کو پال پوس کر کے اس کا گھر کو آباد کروا دوں میں اس کا گھر آباد کر دوں اے بی بی اپنے بابا سے کہہ دے سنا تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا ہے سنا اے بی بی تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا ہے تو بی بی اپنے بابا حسین سے کہہ دے اپنے بابا حسین سے کہہ دے کہ میں بھی کسی بچی کی خاطر میں بھی کسی بچی کی خاطر جی رہا ہوں مجھے اتنی مولت دے دے کہ میں اپنی بچی کو پال پوس کر کے اس کے گھر کے ودا کر دوں تو نہ جانے کیا ہوا نہ جانے کیا ہوا کہ شہزادی تشریف لے کر آئی ایک ہوا کا جھوکا آیا اور وہ بیمار اٹھ کر کے بیٹھ گیا خدا کی قسم وہ بیمار اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور جس وقت وہ گھر والے اس کو لینے کے لیے آئے تو بیمار اپنے قدموں پر چل کر کے گیا ہے تو آج شہزادی آج شہزادی آپ نے اس بیمار کی تو سنی آج یہ ماتمی یہ ماتمی کتنی دور سے چل کر کے اور میرے جیسے چھوٹا سا نوہ خان دور سے چل کر کے شہزادی یہاں پر آیا بار بار التجا کرتے ہیں بار بار آپ سے دعا کرتے ہیں کہ شہزادی 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 اے میری شہزادی زندان شام میں اپنے بابا کو جس طریقے سے آپ نے پکارا اللہ نے وہ دن نہ لائے ہماری بیٹیوں پر ہم تو برداشت بھی نہیں کر سکتے آج زندان شام میں جاہا لو یہ موجزہ دیکھو خدا کی قسم میری آواز بیٹھی بیٹی میں پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ موجزہ دیکھو کہ جتنا جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں میری آواز کھلتی جا رہی ہے زندان شام میں جاہا یزید کی آواز آئی آج میں بہت قریب ہوں ایران سے آج میں بہت قریب ہوں گربلا سے آج خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی میں یہاں پڑھتا رہا میرے جت کی لگتا ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے آفر میرے جت کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی ہے کہ جی کرتا ہے کہ میں پڑھتا رہا ہوں خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کی میں نے تمنا کی تھی اتنے برسوں میں آگے آگے حسین کا سر ہے یزید کی آواز آ رہی ہے قیدیوں کو لے کر کے آو قیدیوں کو لے کر کے آو قیدیوں کو لے کر کے آو آگے آگے حسین کا سر ہے نیزے پر پیچھے میرا بیمار امام رسن ہے بارہ گلے ہیں حضرتِ حضرتِ زین الافدین کی پشت پر میری بیوی زینب سر ٹکائے ہیں تمام بیویاں ایک رسن میں ہیں ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے رسی کو ہاتھ سے پکڑے ہیں اگر نہ پکڑے تو فانسی لگنے کا خطرہ کبھی ایک پاؤں کو اٹھاتی ہے کبھی دوسرے پاؤں کو اٹھاتی ہے آو ہم سے پوچھنے والوں کہ ہم روتے کیوں ہیں ہم روتے شہید پر نہیں ہیں ہم اس بات پر حسین نے جان دی ارے حسین کی طرح جان کون دے گا ہم اس پر فخر کرتے ہیں مگر روتے اس پر ہیں